اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اور خیر خیر یہ سب نے گھروں میں آباد ہوں گے میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں آج کی جو ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے جی چکن کڑھائی جو ہے اب میرے سٹائل میں آئی ہوپ آپ سب کو اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک شیئر لازمی کیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو فوراں آپ تک پہنچ سکے چکن کڑھائی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ون کے جی چکن یہ تین بڑے سائز کی پیاز ہے جن سے میں نے سلائز میں کٹ کر کے رکھ لیا ہے دو چمچ ہمیں لیسن ادھر کا پیسٹ چاہیے اور تین ٹیمارٹر چاہیے سب سے پہلے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہو یہ ہے جی ایک کڑھائی میں میں نے چکن ڈال لیا ہے اس کے بعد اس کے اندر میں پیاز ڈال رہی ہوں پیاز ڈالنے کے بعد اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے لسن ادھر کا پیسٹ اس کے بعد اس میں ہم نے کٹ کیاوے ٹیمارٹر ڈال دینا ہے یہ میں نے ٹو پیسز میں کٹ کر لیے اور ایک گلاس پانی ڈال دیا ہے میں نے اور سپائسیز میں سب سے پہلے ہم نے جو اس کے اندر ڈالنا ہے وہ صرف نمک حسب ضرورت اور جی گرین ریڈ چیلی ہے سوری ہاف ٹیبل سپون صرف یہ ڈال کے ہم نے تقریباً دس سے پنہ منٹ تک اسے پڑھنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد جی یہ میں نے جو ٹیمارٹر ہیں ان کے چھلکے ریموو کر دیئے تھے بہت مزے کی یہ کڑھائی بنتی ہے آپ لوگ لازمیں ٹرائے کیجئے گا اگر ٹرائے کریں تو لازمیں مجھ سے کمنٹ بوکس میں شیئر کیجئے گا اب یہ تقریباً دس سے پنہ منٹ تک اسے پکتے ہوئے ہو گئے ہیں اب اس کے اندر ہم نے جو چیز ڈال لی ہے اب جی اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنے سپائسیز سارے سب سے پہلے ہم نے ڈال دینا ہے اس کے اندر زیرہ اور دھنیا پاؤڈر جو میں نے ہاتھ کے مدد سے کوٹا تھا ایک چمچ ڈال دینا ہے اور اس کی جو آنچ ہے وہ فل کر دینا ہے تاکہ ہمارا یہ پانی بھی کشک ہوتا جائے اور سپائسیز ایڈ کرتے جانا ہے اس کے اندر ون بائی ون اب جی اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں کالی مرچ پاؤڈر ہاف ٹیبل سپون سبس مرچیں ڈال رہی ہوں دو عدد میں نے کٹکی بھی رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر جی چمچ چلاتے جانے میں سلسل تاکہ ہمارا پانی کشک ہو جائے اچھی طرح اور ہمارا جو سالہ نے وہ بھی نیچے نہ لگے جو اب اس کے اندر میں ڈال کر ایک پیالی گھی کی گھی یا آئل کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں اور اس کے اندر ایک چھوٹا چمچ ڈال یہ چلی فلیکس کا اور جی یہ جو ہمارے پاس زیرہ اور دھنیا کو ٹاوہ رکھا ہوا تھا ہاف ٹیبل سپون وہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے سپائسیز ایسے ایڈ کریں گے تو بہت مزید کی کڑھائی بنیں گی آپ یقین کریں اب جی اس کے بعد اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں آدھی پیالی دہی کا فریش دہی ہے یہ اس کے بعد ہم نے اچھی طرح اس کڑھائی کو بون لینا ہے تاکہ ہماری جو آئلہ وہ اوپر آ سکے اور اس کے بعد جی میں آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں اس کڑھائی کی آئی ہوپ آپ سب کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک شیئر لازمی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میں ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ